آشوا بی بی کو میں ویلکم کرتا ہوں ایوان میں شہید بنزیر بوٹو صاحبہ کی سابزادی ہیں دیکھئے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلے کرنے ہمیں کوئی بروکر کوئی ڈیلر کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جہاں آپس میں بٹھائے جب ہم اپنی لڑائی یہاں سے باہر لے کے جائیں گے پھر سپریم کورٹ بھی عمل میں آئے گی اور پھر برنڈی اور بہت سی جگہ اور عمل میں آئیں گی میرے آپ سے درخواست ہے سپیکر کی کرسی انیشیٹیو لے ہمارا صد سے پہلا نکتہ جناب امران خان صاحب اور اسی ران کی رہائی ہے پولیٹیکل کیسز ہیں وہ شخص جو وزیراعظم تھا اچانک اس پہ کیسے ڈیر دو سو کیسز بن گئے ہی ایسا پولیٹیکل پریزنر ہی ایسا پریزنر اف کانشیس اگر ہم اس پہ جائیں گے تو پھر بات حل نہیں ہوگی یعنی جازو رکس صاحب بھی موجود ہیں ان سے احترام کا رشتہ ہے لیکن جو ہوا ماضی میں وہ ٹھیک تو نہیں تھا علی محمد شاہدہ جی بہت شکریہ تقریباً دو سال کے گیپ کے بعد کوئی سیاسی بات یہاں کروں گا اس طرف کے دوستوں سے درخواست ہے کہ میں ہمیشہ احترام کا دامن نہیں چھوڑتا لیکن اگر میری کوئی بات آپ کو سخت لگے تو اس کا جواب دلیل سے دیجئے گا میں بیٹھا ہوں اگر ضرورت ہوئی ویسے ضرورت میں محسوس نہیں کرتا لیکن میں رسپانڈ کر دوں گا درخواست ہوگی میری بات پاکستان کے مفاد میں میں کرنا چاہتا ہوں میں صرف بطور پاکستان طریق انصاف کے امنے کے طور پر نہیں اس معزز اعوام کے ایک ممبر اور پچیس کروڑ عوام کے ایک نمائندے کے طور پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلاحل کو کبھی کہ نہ سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانی بھی نہ خوش کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میرے دوستو اور میرے بھائیو آج سے دو سال پہلے نو اپریل کی رات جب آپ میرے بہت سے بہن بھائی جو وہاں بیٹھے ہیں آپ یہاں براجمان تھے اور میں حکومتی بینچز پہ پیچھے شیخ صاحب کی یہاں میں بیٹھا ہوا تھا جو میری کرسی تھی اور میرے سامنے میرے لیڈر کی کرسی خالی تھی اور مجھے یہ لگا کہ جس طرح ساڑھے تین سال میں نے اپنے حکومت کا دفاع کیا جو میری ڈیوٹی تھی اس رات بھی میں نے اپنا فرض نبھانا ہے مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا بعد میں پورے پاکستان میں جو میں گیا ہوں کہ آپ کو اس طرف بیٹھے لوگوں سے ڈر نہیں لگا وہ ایک سو ستر ایک سو بھتر تھے میں نے کہا نہیں سیاسی اختلاف تھا لیکن وہ میں ان کو اپنا ذاتی دشمن نہیں سمجھتا تھا تو آج جو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پچھلے دو سال کی طرف میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے وہی کہانی خرشی شاہ صاحب آپ کی بھی توجہ چاہیے آپ میرے قائدے اس بے اختلاف رہے ہیں تو مجھے وہی کہانی ریپلیکیٹ ہوتی نظر آتی ہے جو آج سے پچاس سال پہلے اس ایوان کے ایک منتخب قائد ایوان کو جب پھانسی کے تختہ دار پہ لٹکایا گیا پاکستان تو نہیں بدلا فرق صرف یہ ہے کہ کبھی ہتھکڑی ڈال کے نواز شریف کی طرح جہاز میں بٹھا کے ملک سے دربدر کر دو کبھی بے نظیر بھٹو کی طرح شہید کی طرح باپ پھانسی پہ چڑ چکا ہے بیٹی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں ماں سمیت اس کو ملک سے دربدر کر دیا گیا جو وہ پتہ نہیں سترہ اٹھا رہا ہے بیس سال کی ہوگی مجھے نہیں پتا بٹ شی وز ینگ ان امریڈ ات دار ٹائم واپس آتی ہے پھر دربدر کی جاتی ہے ان شی وز فورس ٹو گو ٹو ایکزائل ونس اگین ان ہر لائف انڈڈ ان لیاقت باغ ورشی وز مارٹرڈ ان ٹوئنٹی سیونڈ ڈیسیمبر ٹو تھاؤزن سیونڈ تواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جس مجاب بچا کے چلے میرے بھائی تہتار اور چھوڑا بھائی بیٹھ ہے میں اعترام کرتا ہوں آپ کی جماعت کی سیاسی لیڈرشپ کی جدوجہد کا جو اگر ان نے کی ہے لیکن جہاں ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں سامے اسد بھائی جو میری شمولیت میرے ان کے ہاتھ میں ہوئی ہم نے تحریک انصاف میں جب شمولیت کی میں جب باقیدہ شامل ہوا اسد قیسر صاحب دوہزار گیارہ میں آیا ہمیں شامل کیا اسی کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے انیس سو چین میں میں میرے خاندان نے جب چراغ نشان تھا عمران خان کا بلانی تھا تب میرے خاندان نے ووٹ کیا ہے لیکن وہاں اس کرسی پہ جو آدمی بیٹھا ہوتا تھا عمران خان وہ چاہے آپ اس کو پسند نہ کریں آپ کو پسند نہ آئے لیکن قائد ایوان تو تھا اس کو اسی پاکستان میں وزیر آباد میں گولیاں مارے گئے چار گولیاں کھا کے وہ بیٹھا ہے اڈیالا جیل میں کیا اڈیالا گونٹا نامو وہ ہے جناب سپیکر صاحب ڈیپٹی سپیکر صاحب وہاں پاکستان کا آئین نافذر عمل نہیں آج بھی ہم اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے کل پابندی دوبارہ لگی ہے میں بطور بطور اس ایوان کے ایک منتخب ممبر کے جب میں جیل میں تھا میں ایک سپیک کرتا تھا کہ یہ ایوان عمران خان کے لیے نہیں اپنے ایک سابق قائدے ایوان کے لیے کھڑا ہوگا یہاں سے مضمتی قراردادیں پاس ہوں گی اور یہاں ووٹ کو عزت دو کے ہمارے ساتھی یا بنظیر بھٹو اور بھٹو صاحب کی ان کی علمناک جو حادثات ہوئے ہیں ان کے دائی ان کے امین کھڑے ہوں گے اور وہ کنڈیم کریں گے اور وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیراعظم پہ جانے حملہ کس نے کیا یہ کس کا سیکیورٹی فیلئر ہے وہ کیمرے ایک لمبی جدائی لمبی قید کے بعد پہلی بار اپنے لیڈر امران خان صاحب سے ملا ان سے میں نے جب بات کی انہوں نے فتح مکہ مارڈل کی بات کی میرے سامنے جیل میں گولیاں کھا کے اور یہ آمیڈ ڈوگر صاحب چیف فیف صاحب اس بات کے گواہ ہیں اور ہمارے ساتھ سردار لطیف خوصہ صاحب بھی موجود تھے وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ان نے کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات پہ غیر مسلموں نے عمل کیا پھر انہوں نے ایکزیمپل دی ناجسل منڈیلہ کی ٹھوٹ انڈری کنسیلیشن کمیشن کی کہ انہوں نے سچ بول کے پاکستان کو ٹھیک کر اپنے ملک کو ٹھیک کر دیا انہوں نے کہا میں ذاتی انتقام پہ بلیو نہیں کرتا ذاتی انتقام نہیں لوں گا ہاں جس نے کوئی ظلم کیا ہے عدالت جانے اور تانون لیکن سیاسی انتقام نہیں لیکن سچ بولیں گے تو ٹھوٹ انڈری کنسیلیشن کمیشن بنے گا یہ جو اس طرف سے وزیراعظم کے مشہیر حالانکہ ان کو وزیراعظم ہمارا اسیلی موقع فرم نہیں مانگتے لیکن ایک ان کی طرف سے دعوت آئی ہے رانا سنولا صاحب کی طرف سے مذاکرات کی عاصف زرداری صاحب کی طرف سے بھی دعوت آئی مذاکرات کی میں آگر تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ کب عمران خان صاحب نے مذاکرات سے انکار کیا پانچ اگست کو جب گرفتار ہو رہے تھے جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا تو میرے جناب ڈیپنی سپیکر صاحب انہیں اس طرح بھی کہا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن بات کی نکات کیا ہوں گے کہ ہم سچ پہ آئیں گے کہ ہم سچ بولیں گے کہ ہم سچ بولیں گے ٹھوٹ انڈی کنسیلیشن کمیشن کے لئے سچائی جہاں وہ پہلی شرط ہے آسوا بی بی کو میں ویلکم کرتا ہوں ایوان میں شہید بنزیر بوٹو صاحبہ کی سابزادی ہیں دیکھئے جناب ڈیپنی سپیکر صاحب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلے کرنے ہمیں کوئی بروکر کوئی ڈیلر کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جہاں آپس میں بٹھائے جب ہم اپنی لڑائی یہاں سے باہر لے کے جائیں گے پھر سپریم کورٹ بھی عمل میں آئے گی اور پھر برنڈی اور بہت سی جگہ اور عمل میں آئیں گی میری آپ سے درخواست ہے سپیکر کی کرسی انیشیٹیو لے ہمارا سب سے پہلا نکتہ جناب امران خان صاحب اور اسی ران کی رہائی ہے پولیٹیکل کیسز ہیں وہ شخص جو وزیراعظم تھا اچانک اس پہ کیسے ڈیر دو سو کیسز بن گئے ہی ایس ای پولیٹیکل پریزنر ہی ایس ای پریزنر اف کانشیس اگر ہم اس پہ جائیں گے تو پھر بات حل نہیں ہوگی یعنی جازو رکس صاحب بھی موجود ہیں ان سے احترام کا رشتہ ہے لیکن جو ہوا ماضی میں وہ ٹھیک تو نہیں تھا اگر ہم یہاں اپنے کربناک اور دردناک ماضی پہ شرمندہ نہیں ہوں گے سچ نہیں بولیں گے ملک نہیں جائے گا آگے جس نے ماضی میں غلط کیا ہم تو نہیں تھے ہم اپنے پرخوں کے اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں غلط باتوں کو ڈیفرنڈم نہ کریں میرا دادا پیر محمد صاحب انیس سو ستائیس کا مسلم لیگی تھا اس زمانے میں آج والا نہیں پاکستان بنانے کی تحریک میں تھا اس تحریک میں جیل بھی کٹی لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ سچ بولنے کا وقت ہے جہاں مجھے اس پہ فخر ہے کہ تحریک پاکستان کا کارکن تھا جناکہ ساتھی تھا جیل کٹی پاکستان کے لیے تکلیف اٹھائی وہاں جب وہ فیڈرل منسٹر فور ریونیو بنے میرے خیال میں ان کو عیوب خان صاحب کی کابنٹ میں وزیر نہیں بننا چاہیے تھا محمد علی صاحب دس منٹ کا فیصلہ ہوتا تھا تیرہ منٹ ہو گئے زیاالحق صاحب کی شورہ میں بھی ہوتے آج وقت ہے کہ سب سچ بولیں کہ کیا صرف ان کی کسی غلط پولیسی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو گھر بھی جا گیا میں نے دو سال پہلے بھی یہ بات کی ڈیپٹن سپیکر صاحب اور آج بھی اس بات پہ قیل ہوں جب اس حوان میں اکیدہ کھڑا تھا میں نے وہاں یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ جس بات کی سزا ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی جو آزاد پولیسی بنانا چاہتا ہے ہم سے پہلے جس بھی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ایک انچ زمین کسی غیر ملک کو دینے سے انکار کیا اور جب یہاں دو او ایسی کانفرنسیں کی اور جب مسلم بلاک کی بات کے عمد مسلمہ کا کھٹے کرنے کی بات کی تو یہیں یہیں پہ بلاول صاحب موجود تھے وہاں سے میں نے ان کو بات کی کہ بلاول صاحب آپ کے نانا نے بھی مسلم ممہ کو کھٹا کیا شکریہ شکریہ وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کریں محمد علی صاحب جی وائنڈ اپ کریں پلیس میں دہشتگردی عدالت مردان سے بڑی ہوا جب میں عدالت میں پیش ہوا پہلے تو تھری ایم پیو تھا لیکن میرے پہ دہشتگردی کا دفعہ آرمی ایکٹ جس کی سزا موت ہے کہ میں دہشتگرد ہوں کہ علی محمد دہشتگرد ہے مردان نے تو پاکستان بنایا ہے مردان کے بیٹے کو دہشتگرد بنا کے پیش کیا میں ان جج ساہبان عدالت کو سلام پیش کرتا ہوں جو کسی پریشن میں نہیں آئے آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے وہ ظلف کی گھنی چھاؤں وہ آنچل کا لہرانہ پھر تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چورانہ پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدھالی کے اس عالم میں پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدھالی کے اس عالم میں کچھ کرنے کو من کرتا ہے کاش میں لوٹا پاؤں ان نننے نننے ہاتھوں کو کاش میں لوٹا پاؤں ان ننے ننے ہاتھوں کو وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھلونا ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی پر دن تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے پاکستان زندہ بات عمران خان پائندہ بات